آپ یاد رکھئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے مہتاہتوں کو بدعائیں نہ دو مہتاہتوں کے لیے نوکروں کے لیے ملازموں کے لیے دعائیں کرو وقت آئے تو انہیں سٹینڈ کرو مہتاہتوں کے ساتھ ظلم نہ کرو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ نے دیکھا یہ بڑے بڑے اسپتالوں میں جاؤ آپ کبھی گئے نہیں ہوں گے کیونکہ غریب آدمی بہت بڑے اسپتال میں نہیں جا سکتا آپ دلی میں جو بہت بڑے بڑے اسپتال ہیں نا ان میں جو نیم پلیٹیں لگی ہوئی نا ان میں کئی ملکوں کی زبان لکھی ہوتی کیوں کیونکہ پوری دنیا کے کرون پتی لوگ علاج کروانے کے لیے آ رہے ہیں اچھا بھائی یہ مہنگی مہنگی بیماریاں غریب آدمی کو نہیں لگتی صرف امیروں کو ہی لگتی ہیں یہ اتنی مہنگی بیماریاں اتنے مہنگے ٹیسٹ یہ لا علاج بیماریاں جو انسان کو زلیل کر کے بستر پہ لگا دیتی ہیں یہ عام لوگوں کو نہیں لگتی کیا بات ہو گئی پتہ یہ لگا کہ یہ ان کے جو مطاعت ہیں ان کے جو ملازمین ہیں جن کے تعداد ہزاروں پر ہے وہ بلک رہے ہیں وہ رو رہے ہیں یہ ان کے حق عدالی کرتے جب یہ ان کے حق عدالی کرتے تو قدرت نے ان کا انتظام کر دیا کہ جو بھی پیسہ ادھر نہیں دینا وہ پیسہ ادھر آ کے سر جکا کے دیتے ہیں بیماریوں سے بچنا چاہتے مصیبتوں سے بچنا چاہتے دکھوں سے بچنا چاہتے تکلیفوں سے بچنا چاہتے جو آپ کے مطاعت ہے اس کو زلیل کرنے کی کوشش نہ کرو جو بھی آپ کے مطاعت ہے نعوذ باللہ جب بندہ بندوں پر خدا بننے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کو یہ عذاب بسند نہیں آتا بہت سارے گناہوں کی معافی ہے جتنے گناہیں سب کی معافی ہے لیکن جب بندہ اس زمین پر اکڑ کے چلتا ہے نا تو رب کہتا ہے کہ زمین تو میری ہے تو کونے جو اکڑ کے چلتا ہے میری زمین پر اللہ کہتا ہے بندہ تو میرے تو کونے جو میرے بندوں کے اوپر اپنی حکمرانی کو مسلط کرتا ہے اس لئے زباد کو ذہن نشین کر لیں صرف مزدور وہ ہی نہیں ہیں جو دیہاری پر کام کر رہا ہے وہ تمام لوگ جو آپ کے ماتحت ہیں اور جو ماتحت ہیں وہ بھی سنیں آپ اگر اپنا حق ادا نہیں کر رہے تو آپ اپنے وعدے کے ساتھ امانتداری سے چل نہیں رہے آپ کو بھی اپنا حق ادا کرنا ہے اور جو مالکان ہیں ان کو تو اس سے بڑھ کے اسلام نے مالکان کو یہ تربیت دی ہے دولت مند لوگوں کو یہ تربیت دی ہے کہ اللہ نے آپ کو دینے والا بنایا ہے تو پھر دینے والا ہی بنے رہا ہو میرے والے شہر اسلام مولانا حبیب الرحمہ الرحمہ الرحمت اللہ علیہ ہمیں بار بار کہا کرتے تھے کہ جب کوئی آتے ہیں ضرورت مند لوگ لوگ اعتراض کرتے ہیں بار بار آیا یہ اللہ کا شکر نہیں اکثر حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ اللہ کا شکر نہیں کہ اللہ کریم نے آپ کو دینے والوں میں رکھا ہے لینے والوں میں اور بولو نے کس میں رکھا اللہ نے آپ کو دینے والوں میں رکھا ہے اللہ نے لینے والوں میں نہیں رکھا اس بات کا ہی شکر عطا کر لے جب کسی کا حق مارتے ہو حق مارتے ہو اس بات کو ذہن نشین رکھو کہ وہ جو حق دلوانے والا ہے وہ موجود ہے جس نے حق دلوانا ہے وہ موجود ہے تو اس بات کو ذہن نشین کرنے بالخصوص جو نمازی ہیں چاہو اور جو ہمارے غیر مسلم دوست بھائی بہن ہیں اس بات کو ذہن نشین کریں اگر مسیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں پریشانیوں سے بچنا چاہتے دکھوں سے بچنا چاہتے اپنے نوکروں پر رحم کرو انسان کو انسان سمجھو مذہب کی بنیاد پر رنگ کی بنیاد پر ذات کی بنیاد پر ان کے ساتھ ظلم مت کرو ورنہ یاد رکھو تم وہ ظلم نہیں کر سکتے جب خدا کی پکڑائے گی تو پھر تمہارا کوئی سارا بننے والا دنیا کے اندر پوچھو انسان وہی بہترین ہے جس کے دل کے اندر نرمی موجود ہو اللہ کی نعمت ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حدیث کا محبوب ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے دل کا نرم ہو جانا لوگوں کو معاف کرنے کی عادت جالیں کیونکہ آپ اپنے رب سے معافی چاہتے ہیں آپ اپنے کوتائیوں پر معافی چاہتے ہیں دعا بھی دیجئے اللہ کریم ہم سب کو مزدوروں کا حق ادا کرنے والوں میں شامل فرمائے اور اللہ کریم ہم سب کو ان لوگوں پر رحم کرنے والوں میں شامل فرمائے جو لوگ ہمارے متحد جو دنیا کے اندر کام کرتے ہیں جو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیویں پسند آئی ہوتی ہیں پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکر آپ جنرون کریں